تُجھے کیا خبر میرے ہم نماؤں تُجھے کیا پتا کیا عذاب ہے نہ گزر سکے نہیں مل سکے میری زندگی وہ سراب ہے تو پھر کیسی بات ہے رو؟ اس شخص نے تمہاری زندگی برباد کی تھی تماشا بنایا تھا تمہاری محبت کا تم نے کیسے اعتبار کر لیا؟ کیسے اس کی چکرنچوپڑی باتوں میں آگئی تو؟ اب جو کروں گا میں خود کروں گا ببلی سے میں خود اپنے انداز میں بات کروں گا میں اپلاد اور اعتماد کو یوں یوں تماشا نہیں بنا ہوں گا میری زندگی وہ سراب ہے اگر دکان نہیں جاؤ گے سابر حسین کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طبیعت؟ طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاں اس عمر میں اگر جوان جہانولاد سارے معاشرے میں پورے زمانے میں مو کالا کر دے تو باپ کی طبیعت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بلکہ سابر حسین اس وقت یہ سوچ رہوں گے کیوں نہ میں خودکشی کر لوں؟ اللہ ماف کرے پتہ نہیں اب تمہاری وہ ببلی کس مو سے آئے گی؟ خبردار ببلی کا نام مطلے نام وہ اس گھر میں نہیں آئی کیا بھائی جوالاد رات کی انتھیرے میں گل کھلانے والی ہو وہ دن کے اجالے میں دنیا والوں کو کیا موتی کھانے آئی؟ ہوش کرو سابر حسین کیا کہہ رہے ہو تو؟ کیا تم پبلی کو جانتے نہیں ہو؟ ہماری پبلی کیسی ہے یہ پتہ نہیں ہے تمہیں؟ انہیں کیا پتہ؟ شریف انسان ہے انہیں کیا پتہ کہ ان کی ناک کے نیچے اس گھر میں تمہاری بیٹی کیا گل کھرا رہے ہیں؟ بس، چھپ کرو تمہارا تو کام ہی ہے آگ لگانا اور جو انزام تم میری بیٹی کیا پر لگا رہی ہو اس میں تو تم بلکل نگینے کی طرح فٹ ہوتی ہو تم ایک چالاک اور مکار ہو رہا تھا خبردار تمہیں ایک لفظ بھی میری بیوی کو بولا تو اچھا؟ تم اور تمہاری بیوی میری بیٹی کے لیے جو دل میں آئے وہ بولے میں کچھ نہ بولوں ببلی اب اس گھر میں نہیں آئے گی اور اگر تمہیں جانا ہے اس کے پاس تو تم چلی جانا اس کے پاس ہمیشہ کیا؟ میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سمجھیں؟ سابر حسین شبانہ جو خطرناک کھیل کھیل رہی ہے مجھے اسے روکنا پڑے گا ورنہ اپنی نفرت اور انتقام کی آر میں سب کچھ جلا بیٹھے گی نفرت کی پٹی بندی ہے اس کی آنکھوں میں ابھی اگر مجھے کچھ نہ کچھ کر کے اسے روکنا ہی پڑے گا میں کیا کروں؟ کہ سابر کا گھر بچ جائے؟ میں جانتی ہوں شبانہ تو بس سابر کا استعمال کر رہی ہے جہاں شبو تیرا مقصد پورا ہوا تو سابر کو بھی چکانے لگاتے گی سابر تو ایک نمبر کا بے وکوف آدمی ہے جو غلط کو سہی اور سہی کو غلط سمجھ رہا ہے چاہ بنے گا تیرا شبانہ تو تو پاگلپن کی ہاتھ تک پہنچ گئی مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اے شبانہ شبانہ اے بات تو سن کئی ہوگی کم بخط پھر کوئی اُلٹی سیدھی حرکت کرنے ہاں اچھا یہ تو بتاؤ کہ سلسلے میں آنا ہوا یہ تو میں جانتی ہوں صرف ملنے تو نہیں آئے تو کال آنا تو میں بہت پہلے سے چاہ رہا تھا عمر کی موت کا سن کے بہت افسوس ہوا بلکل میرے دوستوں کی طرح تھا ہاں یہ تو بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہمارے ساتھ زندگیہ ہی بدل گئی ہیں عمر تھا تو بہت حوصلہ تھا مجھے تو بلکل اکیلا چھوڑ گیا وہ پس اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ لوگوں کو سبر دے چھوڑے نا کیا سائد مہور بنا دیا ہے چھوڑے بتاؤ تمہیں جواب کا کیا ہوا موسیقی 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 جب ارشید میرے جی مجھے موسیقی 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 نہیں میں بھی تو مزاکی کر رہی تھی رشید میچی وہ میں نے تمہیں فون کیا تھا تمہیں بتانا تھا مجھے تمہیں پتہ اب میں نے کیا کیا ہے تمہاری خاتھ ہے میں نے نا وہ سابر حسین کے دل میں اس کی وہ سوکھی سڑی تمیز کھمنڈی جو لارڈلی بیٹی ہے نا اس کے خلاف اتنا کچھ بھرتی ہے سابر حسین کے دل میں کہ اب وہ اسے پلٹ کے بھی نہیں لے گے گا اور اور میں اب یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہاری نفرت کو بھی کنارہ ملکے بہت جل دفعہ ہو جائے کی وہ پبلی اب جیے آمارے ملے سے کوئی مطلب نہیں ہے اور کچھ چاہیے آپ لوگوں کو نہیں کچھ نہیں چاہیے رفی تم بھی بیٹ جاؤ نہیں کسی چیز کے ضرورت ہو تو بتا دی جیے کا اچھا تو ہاں تم اپنی جاپ کا بتا رہے تھے میں بتا رہا تھا کہ میری پوسٹنگ ہو گئی ہے اور اتفاق سے آپ لوگوں کے ایریا میں ہی تب انسپیکٹر سیلیکٹ ہوں اچھا لو بتاؤ اتنی بڑی بات تم اب بتا رہے ہو مجھے واہ انسپیکٹر ساہب تم نے تو تیری مار لیا بس کاشان اب تم نے یہی رہنا ہے ارے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ مجھے گھر دے دی ہے خالہ کے ہوتے ہوئے تم کئی اور کیسے رہ سکتے ہو بس میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے ممہ کا دسیجن کو ہی چینج نہیں ہوگا اب تو تمہیں ہار ماننے پڑے گی صحیح ہے بھائی اب ہم اپنی خالہ کو ناراض تھوڑی کریں گے اچھا چاہے دلو نا تم سہی گہری دی شوانہ کے مجھے آپ پبلی کو بھول جانا چاہیے خواہ خواہ میں ٹائم میرس کر رہا ہوں آپ تو مجھے سیدھ سر جانا چاہیے وہ سابر حسین کی کولوگی شاہ ہے میں جاتی ہوں ہوں ہراؤں کی آہ یہ میں نے کیا کر دیا شبوو ہوں میرسے 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 موسیقی متقدر میں نے آپ کو دسرپ تو نہیں کیا آپ بہت کم بولتی ہیں یا پھر آپ بولتی ہی نہیں ہے اس لیے بات نہیں کر رہی میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں تو آپ سے بات کیا کروں آپ بہت اداس رہتی ہیں کیوں جس لڑکی کا شہر شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اسے چھوڑ گئے ایسے راستے پر چلا جائے جہاں سے آپ اس لڑک کر آنے ہی نہ ممکن ہو تو کیا اس لڑکی کو ہستے مسکراتے رہنا چاہیے یا پھر گھر میں اچھرتے کورتے رہنا چاہیے یہ سب نہ صحیح مگر زندہ تو رہنا چاہیے یا پھر مرنے والوں کے ساتھ مر جانا چاہیے اپنے آپ کو محسوس کر اپنی سانسوں کو سنو چونکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم زندہ ہو سابیر سان کھانا لاؤں سابیر حسین یہ لیچے آپ کے پسند کا سالن بنایا ہے میں نے کرم کرم روٹیوں کے ساتھ کھانا کھائیے یہ ہوتی ہے بیوی شاہر کا خیال رکھتی ہے یہ نہیں کہ پوچھتی پھرے کیا لاؤں کب لاؤں اس ناغن کو تو موقع چاہیے میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے ہر بک پوکے کی تلاش میں رہتی ہیں گے کیا ہو گیا جمیلہ باجی ایسا کیا کر لیا میں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا ہی تو بنا کے لائیوں نا اور کونسا میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اکیلے کھائیں آپ بھی آجائیے آپ بھی کھا لیجیے چھوڑا چھوڑا ارے دفع کرو اس کو تم کھانا کھاؤ میرے ساتھ یہ دونوں ماں بیٹی ہائیں نا یہ گھر کے مردوں کا خیال نہیں کرتی یہ باہر کے مردوں کا خیال کرتی خبردار خبردار سابر حسین ایک پاک دامن عورت مار کھا سکتی ہے لیکن اپنے دامن پر تحمد برداشت نہیں کر سکتی ہے اور تم یہ گندہ الزام لگا رہے ہو کس کو بٹا کے اپنے برابر میں یہ کون ہے کون جانے کون کتنا نیک ہے اور کیا دیکھا سابر حسین آپ نے یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی میری بیزتی کرتی ہے مجھ پر تحمدیں لگاتی ہیں میرا کیا کسور ہے بات آپ دونوں کی ہے اور مجھے بیچ میں کھسیٹی ہے کیوں بھائی بولے گی نا وہ سچ بات ہے تو بولے گی نا تم کھانا کھا میں دیتا میں تمہارے ساتھ ہوں کھا جائے ساتھی مرنا اللہ نہ کرے مرنے کی بد دعا تکے گئے جینے کی دعا آج کھانا کھا کھائیے نا شروع کیجئے آپ مرنے کی جانا ہے اس کے اس انداز نے تو میری روح تک کھلاتی ہے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ میرے کچھ سمجھ نہیں آرہا ورنہ میں تو پہلی سے ہی سب ہی کچھ سمجھ آتی کر اس بار ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے ایرم ایرم کہاں چلے گے سب تم کہاں جا رہے ہیں میں اپنے پولیس انسٹریشن اچھا ووہ بھائی اس کا مدر وہ ہمارا شہر بھی ترقی کرے گا کیونکہ کاشان ساب ٹائم پہ جو ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں اچھا تم فالتو باتیں مت کرو اور جلدی سے ریڈی ہو جو میں پارلر جا رہی ہوں تو بھی کالیج چھوڑتی بھی جاؤ کی کیا مطلب تمہاری سٹیڈی سپیتا ختم نہیں ہوئی آپ فگر مت کریں میں اس کو چھوڑ دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے میں بھی لیٹو رہی تھی مجھے ضروری کام تھا بنا رک جا دی اچھو ٹھیک ہے خالا میں چھوڑ دوں گا چلو ٹھیک ہے لیکن ناشتہ کر کے جانا میں نہیں ناشتہ نہیں رات کو بہت سارا کھانا کھایا تھا ابھی تک رکھا اے کم اس کم چاہ تو پی جانا ببلي کاشان کے لیے چاہ بنا دو اچھا میں دو منٹ میں آتیم ٹھیک ہے سابر کا صرف اس بات پر اتنا برا رد عمل کہ جو چاہ بھی رشید نے دیئے وہ اس کی ہے لیکن اسی ہی بات کب ثابت ہوتی ہے کہ وہ ببلی نہیں دی ہوگی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں نہیں شبانہ ایسا کیوں کرے گی اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی عورت لاکھ نفرت کرتی ہو مگر ایسا غلط کام نہیں کرے گی کیا بات کروں گی میرے پچے کے نصیب میں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو لکھا مجھے ذریعہ خالہ اور شبانہ سے بات کرنے ہی پڑے گی سابر جب ان کی سنتا ہے تب ان کے آگے چھپ جاؤں گی اپنی بیٹی کے خاتے میں سب کچھ کرنے کیلئے تیار ہو اے اللہ تو میرے مشکلیں حساب کرنے پر بات کر موسیقی جای موسیقی 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 مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تم اپنا موبندی رکھو تو بہتر ہے ہاتھ لوڑ کے نا تیرے دوسرے ہاتھ میں دے دوں گی زبان درازی نہ کر میرے ساتھ تیری بھلائی کیلئے کہہ رہی ہوں تو پھر سے رشید مرچی کی چکر میں آکے اپنی آپ کو برباد کیوں کر رہی ہے اممہ یہ میری زندگی ہے میری میں جانتی ہوں کہ مجھے کس کے پیچھے برباد کرنی ہے اور کس کے پیچھے آباد تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو میرے دل میں آئے گا وہ کروں گی میں بہت محرومی دیکھ لی میں نے ہاتھ اپنے کردو تو کی وجہ سے دیکھی ہے نا تیرے لچھن ٹھیک ہوتے نا تو پہلی شادی میں ہی خوش رہ لیتی اکرم نے تو تس سے جان چھڑانے میں ہی عزت جانی بس اس کا نامت لو کیوں نہ کروں اور دیکھ تو اگر نانا مانی ہے تو میں سابر کو سب کچھ بتاؤں گی کہ تُو پہلے سے ہی طلاق یافتہ تھی اور اس محلے میں بھی تیرا ایک عاشق ہے اور یہ سب کچھ جب میں سابر کو بتاؤں گی نا تو تجھے چٹیاں سے پکڑ کے گھر سے باہر نکالے گا اچھا اب میں ایک کام کرو نا جس سے جو کہنا ہے کہہ دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کل کی ابھی جا کے کہہ دو میں نے بھی سابر کو ایسا اپنی مٹھی میں جکڑا ہوایا نا کہ وہ صرف میری بات پہ یقین کرے گا تمہاری نہیں بلکہ ایک بات کہوں تم سے کو اگر تم یہ سب کچھ اسے جا کر جلتے طوے پہ بیٹھ کے بھی کہو گی نا تب بھی اسی یقین نہیں آئے گا میں مسکر آکے جو کہوں گی مان لے گا وہ اے 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 کیسی نام اراد حلاد ہے سبان درازی کر رہی اپنی ہی ماں سے کہیں کنا چھوڑے خدا ترچے کہیں کنا چھوڑے ہاں شبو دیکھتی جاؤ اممہ شبو کہاں کی رہتی ہے کہاں سے کہاں جاتی ہے اب جب ساری چیزیں سائی ہو ہی رہی ہیں آہستہ 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 تو تم بھی اپنا مو تھوڑی دیر کیلئے چھپ رکھ لوگی تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا موسیقی 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 میرے ہوتا شبونہ چالاک مکار ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق دی آفتہ بھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں گریبہ سابر حسین کو پتہ چل گئی تو سابر حسین کو پتہ چلنا چاہیے بنا نا جانے کیا ہو جے میں سارا کھیل سمجھ گئی یہ اور اپٹو ڈائن ہے اس کا تو کاؤں میں گھر بدلنا ہے آج سابر حسین ہے کل کوئی اور ہوگا میرا سارا گھر تبا کر دیا اس نے میں اسے نہیں چھوڑوں گی میں اسے بر بہت کروں گی میں سابر حسین کو سب کچھ سے سچ بتاؤں گی سب کچھ نہیں چھوڑوں گی سین نہیں چھوڑوں گی میری زندگی وہ سرہت ہے موسیقی 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 موسیقی